اے آئی ایم آئی ایم چیف باریسٹر صددین اویسی صاحب ایم پی ہیدرباد کی ہدایت پر آج اے آئی ایم آئی ایم کاروان کے ایم لے جناب کوسر محیوتین صاحب اور ٹی ایس کی وزیر داخلہ محمود علی نے کاروان حلقہ کاروان ڈیویزن کے پنی پورا میں کانتی ویلگو پروگرام کا ستار کیا ریہائشوں سے ایک زارش ہے کہ برائے مہربانی اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ بستی دواخانے کا دورہ کر کے اپنی آنکھوں کا معاینہ کرائے جس کے بعد مفت علاج کیا جائے اس موقع پر کاروان ایم لے کے ساتھ ڈاکٹرز کاروان ڈیو کارپریٹر اور سینر لیٹر موجود تھے تلنگانہ اسٹیٹ ایک ایسی اسٹیٹ ہے جو بھی کام کرتی ہے غریبوں کے لیے ایک بہت بڑے ویزن کے ساتھ کام کرتی ہے ہمارے آنکھوں سیم صاحب نے کھنٹی ویلگو پروگرام کا دوسرا فیز 18 تاریخ کو شروع کیا ہے اور آج سارے تلنگانے کے ایک سو انیس کانسنسی میں عملی طریقے سے گیمز خائم کرتے ہوئے غریبوں کے لیے خاص طور سے انہیں چاہے آنکھ کی ضرورت ہے آنکھ کا نمبر ہے تو پھر ہی آنکھ دی جاری ہے اگر انہیں کیٹرک کا آپریشن کرنا ہے تو پھر ہی کیا جا رہا ہے اور ان کا ٹیٹمنٹ کیا جا رہا ہے تو پھر ہی حکومت کے طرف سے کیا جا رہا ہے آج خاص طور سے کاروان میں ہمارے ہردی ریزے ملے کاؤسر مہدین صاحب مقامی کارپیٹر صاحب سوامی یادو صاحب ہمارے جیون سنگھ صاحب ملیشوری ملیشوری میڈم جو ڈاکٹر ہے اس و اچھو بہت اچھی تیرے خسل ہو کام کر رہے ہیں ابھی ہم دیکھا رہے ہیں ریزٹر کے اندر روزانہ دیڑھ سو سے دو سو باز بازے کے دائچ سو لوگ بھی استفادہ کر رہے ہیں ہم ہمارے آنیبول سیم صاحب پہ شکریہ آدھا کرتے ہیں کیونکہ غریبوں کے بارے میں اتنا لارج رسکل پہ فرس فیز میں ایک پرگام ہوا ہے سیکنڈ فیز میں تقریباً دو کھوڑ سے زیادہ لوگوں کو ٹسٹنگ کیا جا رہا ہے اور اس سے اپائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت جو بچے ہیں بہت غریب لوگ ہیں انہیں پتہ ہی نہیں سلتا کہ نمبر ہے نہیں ہے آہستہ آہستہ بڑھتے جاتا ہے اور کرونا کی وجہ سے بہت سے لوگ گھر میں بیٹھنے کی وجہ سے اور بچے ہمارے لات ٹیپ پہ ایجوکیشن لینے کی وجہ سے تھوڑا حقوں پہ فرق پڑا ہے اس کے لئے ہم سارے بچوں سے لے کے بڑوں تک ٹیس کیا جا رہا ہے اینک دی جارہے ہیں اس کا ٹیٹمنٹ بھی کیا جا رہا ہے خاص طور سے ہمارے جو ڈائنمک ہیلتھی میز حریش راہو صاحب کا اور ہمارے زی ایم صاحب کا دل سے شکریہ آدھا کرتے ہیں کیونکہ سارے ہندوستان میں کبھی بھی ایسے پرگرام نہیں کیے گئے جو ہماری سٹیٹ میں کیے جاتے ہیں یہ کنڈی ویل کو پرگرام بہت بڑا پرگرام ہے اور بہت لوگوں سے پائدہ پہنچ رہا ہے اور خاص طور سے اس کے اندر ہیلتھر ٹیم بہت اچھی ترین سے کام کر رہی ہے آشا ورکرز کر رہے ہیں ڈاکٹرز کر رہے ہیں اس کو میں دل کی گاروں سے چکریہ آدھا کرتا ہوں اور خاص طور سے ہمارے کارپروڈر صاحب ہمارے لیڈرز چاہے وہ ایم ایم کے ہو یا ہماری ٹیارس کو ان سے مگزارش کرتا ہوں کہ پابلک میں آورنیس بلٹ اپ کیسے تاکہ زیادہ زیادہ لوگ اسے استفادہ کر سکے انشاءاللہ اس مرتبہ پورا ٹارگٹ کیا جائے گا اور اچھے سے اچھے طریقے سے ان لوگوں کا علاج بھی جا کیا جائے اور جی ایس ایم سی ڈیپارٹمنٹ کی جانت سے بھی سوٹ یو سی جیس آپ جو ہے بہت سپورٹ کر رہے ہیں اور بہت جی ایس ایم سی ڈیپارٹمنٹ خاص طور سے بہت ایکٹیو کام کر رہا ہے ہیلتھے ڈیپارٹمنٹ ہے اور دوسرے جو ریوینو ڈیپارٹمنٹ ہے سارے ڈیپارٹمنٹ مل کر ایک کام کر رہے ہیں سب کو دلکیہوں سے مبارک پاتھ لتا ہوں اور ہمارے ہانیب سی ایم ساکھ میں شکریہ آتا کر رہا ہے آج ریا سے پتنگانہ کمت کی جانت سے جو ملیس تاریخ کے دی کنٹی گرنکرہ جو پرام آتا ہے والحمد اللہ ملیس تاریخ کے دی میں سمستا ہوں ہفرے کاروان میں چھے یا سات سنٹرز کا افتتاب مانیا تھا اور آج بار روزے دیویس تاریخ کے دن دیر کے دن صبح سارے دیس بجے ریا سے پتنگانہ کی ہمارے ہومنیشت صاحب کاروان پنی پورا ہسپیٹر کا دورہ کرے اور یہاں کے مقامی عوام سے اور ڈاکٹرز سے تفصیلات لینے کے بعد الحمدللہ جب مقامی عوام نے بتائی کہ روزانہ خریفری دیر دو سو اپریشنٹس آ رہے ہیں کہیں اس کے اندر تیس سے پینتیس آوریشن کے لیے جا رہے ہیں اور باقی جائے امپر کیا کیا جا رہا ہے میں اس میڈیا کے ذریعے ریا سے پتنگانہ کی گورنمنٹ کا گورنمٹ کو سیم صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں شکریہ دعا کرتا ہوں اور خاص طور سے ہمارے ہومنیشت صاحب کا بھی شکریہ دعا کرتا ہوں اور غریبوں کی کافی میں محمدت ہو رہی ہے شکریہ دعا کرتا ہوں شکریہ دعا کرتا ہوں